یہاں کے دس ملکوں میں جا چکا ہے اور ابھی ہمیں صرف ڈیٹھ سال ہوا ہے اگر وہ ایک مہینہ یہ استعمال کرتی ہے تو وہ ملٹی نیشنل سے اٹھارہ سو روپے ان کی سیوی ہے میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی مجھے جہاں ساری فیسیلیٹیز موجود تھیں میں اس کو چھوڑوں ہاں میں ایک پاکستانی کمپنی ڈیویلپ کروں برینڈ جو ہے وہ ایک پرومیس ہر انسان خود بھی ایک برینڈ ہے بھی پاکستانی بائی پاکستانی حافظ صاحب کی رہنوائی میں پلیٹ فارم کریٹ کریں جس میں ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں ایٹی فور پرسنٹ پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کمپنیز کا بائی کارٹ کریں کہ جو کسی بھی طریقے سے ان سہونیوں کو سپورٹ کر رہی ہیں تین چیزیں بسیں گے پاکستان کے اندر انڈسٹری کے اندر رسیچ انڈ ڈیویلومنٹ انڈویشن اور برنڈنگ ہمارے کچھ پروڈک یہ فروٹ نیشن کا یہ اے بی سی اپل بی روٹ کیرٹ ہانڈیٹ پرسنٹ فروٹ کانٹینٹس ہیں اس کے اندر کوئی شوگر ایڈٹ نہیں ہے کوئی کلر ایڈٹ نہیں ہے کوئی پریزیٹیف ایڈٹ نہیں ہے اور یہ دنیا کے دس ملکوں میں جا چکا ہے اور ابھی ہمیں صرف ڈیٹھ سال ہوا اور دس ملکوں سے زیادہ ہم نے اپنے جو ہے پروڈکٹ لانچ کیا پاکستان نے پہلی بار ہسٹری میں پاکستان سے خاص کر منگو پلپ ہم نے دو آزار پانچ میں پلپ کا کانسیپ دیا تھا چونسا جو ملٹی نیشنل نے اٹھا لیا تھا اگر میں کالیٹی کی بات کروں تو میرے پاس آل پر ملٹی نیشنل ہے نیشنل ہے ملٹی نیشنل ہے جن کا فیٹ 3.5% ہوتا ہے تو حلیب بھی 3.5% کے ساتھ ہی ہم نے پیکیج ہم میں صرف کافی سارے برینڈز ہیں جو اس کی کامپیٹیشن پہ ہیں کنزیومر سیوینگ کی میں بات کروں تو میرے پاس اگر یہ اصلی حلیب کا پیک تیس پیک پر ڈے اگر ایک فیملی یوز کریں ایک پیک تو اگر وہ ایک مہینہ یہ استعمال کرتی ہے تو ملٹی نیشنل سے اٹھارہ سو روپے ان کی سیوینگ ہے موزریلا چیز جو ہے آپ سنجھے پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کی بننا شروع ہو گئی دے فریش کو اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے بڑی اچھی پرڈک نکالی اور پورے انہوں نے پاکستان کی مارکٹ کو کیپچر کیا مزان کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں ما شاء اللہ ہمارا ایک نیشنل برینڈ ہے اور لیڈنگ برینڈ ہے پاکستان میں اور ان ٹرمز آف ڈسٹریبیشن نیٹوک سب سے بڑا برینڈ ہے آئلینڈ کی انڈسٹری میں میں نے شان میں صرف کیا پائنس سال ایک قوالیٹی کے سیمبل کے طور پر کنسیڈر ہوتا ہے یورپ میں افریقہ میں میڈلیس میں مجھے آج بھی سکندر صاحب کی بات یاد ہے جب میں نے جوائن کیوں انہوں نے مجھے جوائننگ کے دنوں میں یہ بات بتائی کہ بیٹا میں اپنا پوڈک اس نیت سے بیچتا ہوں اور بناتا ہوں کہ اس وقت سنگل پیک پچاس روپے کا ہوتا تھا کہ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میرے بندے نے تجھے پچاس روپے دیئے تھے تو انہیں وہ امانت پوری کی کہ نہیں کی میں نے ایس جی ایس کو ہیٹ کیا یہاں پر پاکستان کے اندر جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی سویزرلینڈ کی چھبیس سال میں نے اس کے ساتھ کام کرا ایک ڈیسیشن تھا کہ میں نے اس کمپنی کو چھوڑنا ہے اور میں نے ایک پاکستانی کمپنی بنایا بہت بڑا ایک چیلنج سائی ہے کہ میں ایک منٹی نیشنل کمپنی مجھے جہاں ساری فیسیلیٹیز موجود تھی میں اس کو چھوڑوں اور میں ایک پاکستانی کمپنی ڈیویلپ کروں تو میں نے یہ کمپنی بنائی ایف این ایم کے نام سے میں ایس جی ایس کے سامنے بہت چھوٹا ہوں لیکن ایس جی ایس مجھے کنسیڈر کرتی ہے ایس جی ایس کمپیٹیر ایس جی ایس جی ایس مجھے کنسیڈر کرتی ہے میرا تعلق دینی ٹیکنالوجی سے ہے ہماری ٹیکنیکل پروڈکس ہیں الیکٹرونک پروڈکس ہیں وہ بھی اب پاکستان کے اندر بہت اچھی بن رہی ہیں آج ہم ایک موبائل کا چارجر بھی چائنہ سے منگا رہے ہیں جو کہ کوئی بہت معمولی سی چیز ہے مگر ایک تھوڑا سا بھی ایمپورٹ کے اندر پرابلمز آئیں تو لوکل انڈسٹری بھی آگے آ رہی ہے میں موبائل فون ایسیسری سیگمنٹ کی بات کروں ہمارا جو تعلق ہے آڈیونک ساؤنڈ ماسٹر ساؤنڈ کے اندر الحمدللہ برینڈ جو ہے وہ ایک پرامیس ہے یعنی اگر اس کو صرف ایک لفظ میں سمجھا جائے اور ہر انسان خود بھی ایک برینڈ ہے برینڈ جو ہے وہ کئی دفعہ ہم اپنی برینڈ کو بڑا ہلکہ لے لیتے ہیں اس کی پریزنٹیشن اچھی نہیں کرتے اس کی حالانکہ کوالیٹی اچھی ہوتی ہے کنسسٹنسی ہے تو اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو اچھی کمپنی ہے وہ کر رہی ہیں ان کو دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں صفاقے کر سکتے ہیں صرف یہ کہ ہمیں تھوڑی حمد کرنا ہے اپنے خوال سے نکلنا ہے پاکستانی بائے پاکستانی پاکستانی بنیے اور پاکستانی خریدیے یہ چالیس سال پہلے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو حکیم سعید صاحب نے بھی یہ شروع کیا تھا پاکستان بزنس فورم نے یہ سوچا اور حافظ صاحب کی رہنمائی میں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس طرح کا ایک پلیٹ فارم کریٹ کریں جس میں ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کا سروائیول ہے اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ہماری پروڈکٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے تو لوکل پروڈکشن ہماری جب ہوگی نئی پروڈکٹس بنیں گی آلٹرنیٹیو پروڈکٹس بنیں گی پھر ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے 84% پاکستانی چاہتے ہیں کہ ہم ان کمپنیز کا بائیکارٹ کریں جو کسی بھی طریقے سے ان سہونیوں کو سپورٹ کر رہی ہیں پوری دنیا میں ہر جگہ پر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کون سی ہے یہ وہ پروڈکٹ تو نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے بعض پروڈکٹ بہت اچھی ہونے کے باوجود پیچھے اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ شیلف میں نہیں ہوتی آپ کی سپلائی پروپر نہیں ہوتی جیسے امتیاز اسٹور نے یا اس طرح کے لوگوں نے انیشیٹیو لیا اور ان پروڈکٹس کو کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تھی ان کو ذرا پیچھے کر کے پاکستانی پروڈکٹس کو وہ آگے لے کر آئے میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ تمام لوگ اس کام کو اختیار کریں یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضی ہے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے خود صحیح ہونا ہے ہم ایکسپو انشاءاللہ تعالی کرنے جا رہے ہیں اور جو بھی دن قریب ترین اویلیبل ہوں گے ہم اس کو ٹاسک سمجھ کر کریں گے